تو ایک بات سپشت ہے دوستوں کی عدالت کے اندر پرورتد ندیشالے زیادہ سے زیادہ وقت چاہتی تھی کیجریوال کے وکیل نے اسے سمائے کی بربادی بتایا مگر سمائے کا کیسے صدپیو کیا جاتا ہے یہ کوئی عام آدمی پارٹی سے سیکھے عام آدمی پارٹی کے کار کرتا اور ان کے نیتا دلی میں دھمال مچائے ہوئے ہیں اس وقت ہر وہ تصویر سیدھے طور پر لوگ سبھا چھناووں پر کے اندرت ہے سب سے پہلے میں آپ کو منظر دکھانا چاہوں گا کہ ویدھان سبھا کے اندر کس طرح سے پیلی ٹی شرٹ پہن کر میں بھی کیجریوال کے نارے لگائے گئے دیکھئے کیا ہو رہا تھا ویدھان سبھا کے اندر اور پھر اس ویڈیو میں دیکھئے ویدھان سبھا کے باہر آتشی مارلینا اور سوربھار دواج کے نیترت میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو تمام ویدھائک ہیں وہ موجود تھے اور وہ اپنی آواز بلند کر رہے تھے کیجریوال کی گرفتاری کا ویروت کرتے ہوئے دیکھئے باہر کیا نظارہ تھا مگر بات صرف یہاں تک سیمت نہیں تھی دوستو آج ایک بار پھر اروند کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال سامنے آئی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پھشلی بار بھی جب وہ پردیش کی جنتہ سے روبرو ہوئی تھی تو ان کی اپیل میں ایک بھاواتمک پنچ تھا ایک بھاواتمک اس میں ایک پہلو تھا آج ایک بار پھر وہ پردیش کی جنتہ کے ساتھ روبرو ہوئی سنیتا کیجریوال نے کہا کہ اروند جی کو اس بات کی پیڑھا ہے کہ کس طرح سے کیندر سرکار دلی کی جنتہ کی دشمن بنی ہوئی ہے سنیے کیا کہہ رہی ہے سنیتا کل شام میں جیل میں اروند جی سے ملنے گئی انہیں ڈائیبیٹیز ہے شگر لیول ٹھیک نہیں چل رہے لیکن نشچے دریڈ ہے دو دن پہلے انہوں نے دلی کی جل منتری آتیشی جی کو سندیش بھیجا تھا کہ لوگوں کی پانی اور سیور کی سمسیاؤں کا سمدھان کیا جائے بتائیے کیا غلط کیا لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان تو ہونا ہی چاہیے اس بات پر بھی کیندر سرکار نے آپ کے سی ایم پر کیس کر دیا کیا یہ لوگ دلی کو تبہ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی سمسیاؤں سے جوزتے رہیں اس بات سے اروند جی کو بہت پیڑا ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود اٹھائیس مارش کو عدالت کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہیں گے تمام جو مدد ہیں تمام جو ثبوت ہیں وہ عدالت کے اندر پیش کریں گے اور سنیتہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اروند کیجریوال عدالت میں ایک بہت بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں سنی کیا کہہ رہی ہے سنیتہ کیجریوال اس سو کول چھراب گھٹالے کی جانچ میں ایڈی نے پچھلے دو سال میں ٹھائیسوں سے زیادہ ریڈ مار لی وہ اس سو کول چھراب گھٹالے کا پیسہ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک کسی بھی ریڈ میں ایک پیسہ نہیں ملا منیج جی کی یہاں ریڈ ماری سنجھے سنجھے جی کی یہاں ریڈ ماری ستین جین جی کی یہاں ریڈ ماری ایک بھی پیسہ نہیں ملا ہماری یہاں ریڈ ماری مار 73,000 روپے ملے تو وہ اس سو کول چھراب گھٹالے کا پیسہ ہے کہاں ارونجی نے کہا ہے کہ اس کا کھلاسہ وہ 28 مارچ کو کورٹ کے سامنے کریں گے سارے دیش کو سچ سچ بتائیں گے کہ اس سو کول چھراب گھٹالے کا پیسہ ہے کہاں اس کا ثبوت بھی دیں گے اور ہاں یسے میں نے کہا کہ ان کی جنتہ کو اپیل کا مقصد کہیں نہ کہیں سیاست میں بھاونہ کا تڑکہ لگانا تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی میں نے کہا کہ جب ایک ویقتی کی پتنی وہ ویقتی جو جیل میں ہیں جب وہ آ کر اپیل کرتی ہیں تو اس کے مائنے کچھ اور ہوتے ہیں انہوں نے نہائی تھی موشتل انداز میں کہا کہ دلی کی جنتہ مایوس نہ ہو اور وہ ارونج کیجریوال کو اپنے آس پاس محسوس کریں سنیے کیا کہہ رہی ہیں سنیتہ کیجریوال ارونجی بہت سچے دیش بھگ ندر اور سہاسی ویکتی ہیں ان کی لمبی آئیو سہت اور سفلتہ کی کامنا کرنا انہوں نے کہا ہے میرا شریر جیل میں ہے لیکن آتما آپ سب کے بیچ ہے آنکھیں بند کرو مجھے اپنے آس پاس محسوس کرو گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنیتہ کیجریوال یہاں پر ایموشنل اتیچار کر رہی ہیں ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہیں یہ مجھے بھی محسوس ہوا مگر جیسے میں نے کہا نا دوستوں یہ سامانے دور تو ہے نہیں چناووں کے ٹھیک وقت آپ نے ارونج کیجریوال کو چیل بھیج دیا اب تک آپ یہ ثابت نہیں کر پائے ہیں کہ آپ کے سامنے کیا پرمان ہے جیسا کی سنیتہ کیجریوال نے کہا کہ نہ ارونج کیجریوال کے گھر پیسہ ملا نہ سنجے سنگھ کے گھر پیسہ ملا اور نہ ہی منیز سوسودیا کے گھر پیسہ ملا اُلٹا آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں ایک جج نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ بھئی جانج ایجنسیز کا جو کیس ہے وہ ایک منٹ بھی عدالت میں نہیں ٹکے گا مگر باوجود اس کے منیز سوسودیا کی بیل پر بیل ریجیکٹ ہو رہی ہے تو سوابھاوک سی بات ہے دوستوں یہ سامان نکال نہیں ہے اسی لئے ان کی پتنی اپیل کرنے آئی ہیں اور زمین پر آتشی سورو بھاردواج جو ہیں وہ مورچہ سمالے ہوئے ہیں بھاچپا سے کیسے مقابلہ کیا جائے یہ عام آدمی پارٹی لگاتار پرمانت کر رہی ہے کم سے کم ڈلی کے اندر اور بھاچپا کو سمجھ نہیں آرہا کی وہ کیا کریں میں آپ کو بتا دوں بھاچپا کہہ رہی ہے کہ اروینڈ کے جوال استیفہ دیں بھاچپا کہہ رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر سے سرکار نہیں چلا سکتے ایڈی جانچ ایجنسی اب یہ پتہ لگانے میں لگی ہوئی ہے کہ اروینڈ کے جوال جیل کے اندر بیٹھ کر آخر کیا کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے دوستوں اس کے ذریعے ال جی سکسینہ صاحب کے ذریعے اور دھیان سے سننے گا سرکار کو بھی اگر برخواست کر دیا جائے تو مجھے تاجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ بتایا جائے گا کہ ایک ویقتی جیل کے اندر بیٹھ کر سرکار چلا رہا ہے لہٰذا یہاں ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے لہٰذا اس سرکار کو برخواست کر دینا چاہیے مگر یہاں ایک دکت ہے دوستوں اگر اروینڈ کے جیوال کی سرکار برخواست ہو جاتی ہے اور یہ نہ بھولیں قریب ایک دیڑ سال کے اندر ڈلی میں چناب ہیں تو اس وقت جب ڈلی میں چناب ہوں گے نا تو انٹی انکمبنسی کیجریوال کے خلاف نہیں ہوگی کیونکہ پچھلے ایک سوا سال سے بھاچپا کی سرکار شلی آ رہی ہوگی کیونکہ ال جی جو ہیں وہ کس کے نمائن دیں مودی سرکار کے نمائن دیں یعنی بھاچپا کے نمائن دیں اسی لیے بھاچپا کھولے عام کیجریوال کو گالی نہیں دے پائے گی اگلے چنابوں میں تو اسی لیے ڈلی کی سرکار ایک بہت بڑے پھانس کے طور پر بھاچپا کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں نہ اگلتے نہ نگلتے اور اوپر سے عام آدمی پارٹی کے کار کرتا جو ہیں وہ لنکا میں بوال مچائے ہوئے ہیں لنکا کی لنکا مچائے ہوئے ہیں تو ایک طرف عام آدمی پارٹی کے کار کرتا بوال مچائے ہوئے ہیں دوسری طرف عدالت کے اندر ای ڈی نے تین ہفتے کا وقت مانگا جسے ابشیک منو سنگھوی نے وقت کی بربادی بتایا میں آپ کو بتلا دوں جیسے ہی تین ہفتے کا وقت مانگا جاتا ہے اس پر کیا کہتے ہیں ابشیک منو سنگھوی آپ کے سکرینز پر کیجریوال کی وکیل سنگھوی نے کہا کہ یہ سمیں برباد کرنے کی کوشش ہے اور ای ڈی کی طرف سے جان بوجھ کر سنوائی میں ولمب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ریمانڈ کو بھی چنوٹی دے رہے ہیں کل کیجریوال کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے یعنی برہسپتیوار کو کیجریوال کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے ہم اسے بھی چنوٹی دے رہے ہیں اسی لیے اس ماملے کو بھی آج ہی سلجھا دیا جائے کیونکہ ای ڈی ماملہ ٹلوانا چاہتی ہے سنگوی نے عدالت سے کہا آپ چاہیں تو ہماری یاچکہ کو مان لیجئے یا خارج کر لیجئے لیکن سنوائی مت ٹالیے آگے ابی شیخ منو سنگوی نے ایک اور مدہ اتھایا انہوں نے کہا کہ یہ سمدھان کے خلاف ہے کیا کہتے ہیں ابی شیخ منو سنگوی آپ کی سکرینز پر کیجریوال کی گرفتاری سمدھان کے خلاف کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ ان کی گرفتاری سمدھان کے خلاف ہے آدرش آچار سہتہ لاغو ہونے کے بعد کیجریوال کی گرفتاری ہوئی اور انہیں پرچار سے روک دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ کاروائی مولک ڈھانچے کے ورد ہے ایک سی ایم کو چناف سے ٹھیک پہلے گرفتار کیا جاتا ہے سوتانتر اور نشپک شناف سمدھان کے مول بھوت ڈھانچے کا حصہ ہے وکیل سنگوی نے کہا کہ ایک سی ایم کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن سوال اس گرفتاری کے سمائے کا ہے پی ایم ایل اے سیکشن پچاس کے تحت پہلے بیان لیا جانا چاہیے تھا لیکن اس کے بنا گرفتاری ہوئی ظاہر سے بات ہے ان سوالوں کا جواب جانچ ایجنسیز کے پاس نہیں ہے جانچ ایجنسیز عدالت کے اندر صرف معاملے کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں پوش کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پریونشن آف منی لانڈرنگ آک کے سیکشن ففٹی کے انترگت آپ پہلے بیان لیتے ہیں کیا ایڈی نے بیان لیا اور بغیر بیان لیے آپ نے گرفتار کر لیا سب سے بڑی بات آپ نے گرفتار کر لیا ایسا بھی نہیں کہ آپ جاتے آپ ان سے پوشتاج کرتے اور واپس چلے جاتے نہیں آپ ان کے گھر گئے وہاں گھیرے بندی کی اور پھر گرفتاری کی اور پھر عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر آپ نے بارکیڈنگ کر دی سوال بھاوک سے بات ہے کہ جھانچ ایجنسیز یہاں پر صرف اور صرف بھاچپا کے ایک انگ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے ابسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی